رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور اس میں آلو اور پیارس کے لچے دار قسم کے پکوڑے نہ ہو جو خستہ بھی ہو اور بہت مزے کے بھی ہو تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی اسی طرح کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جو کہ بہت خستے اور مزے کے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ اور اس فوڈ میکزین چینل فوڈ میک ویت فاطمہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور دھیر و دھیر نیکیا سمیٹھ رہے ہوں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے لیا سب سے پہلے ایک کپ بیسن یا آپ کو دو کپ اس لیے لگ رہے ہیں کہ یہ ہاف کپ کی مجیرمنٹ تھی لیکن یہ فل ایک کپ بیسن ہے اور اس پہ میں نے ہاف کپ جو ہے وہ کان فلور ملا لیا اور یہ وہ ریسپی ہے جو میں نے آپ کو سکھائی تھی بنانی پکوڑا مکس مسالہ کی ریسپی ہے اور اس کی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی اور آئی بٹن میں دونوں میں دے دوں گی آپ یہ بنائیے یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اس سے آپ کا جو افتاری کے ٹائم جو جلدی جلدی ہر چیز پکانے والا جو پروسس ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے اور جلدی سے ہو جاتا ہے تو میں نے ان سارے جو خوشکت ذات ہیں ہمارے سارے انگریڈینٹس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس کے بعد میں نے ایک کپ آلو جو ہے وہ فنگر چپس کی طرح لمبے لمبے کاٹے تھے نہ بہت زیادہ موٹے تھے اور نہ ہی باریک تھے اس کے بعد پھر میں نے ایک کپ پیاز لیا پیاز بھی میں نے قدرے موٹے ڈالے پھر گرین چیلی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا آدھا کپ ٹیماتر کا ڈالا ہے میں نے اگر آپ کو ٹیماتر نہیں پسند تو استعمال نہ کیجئے ہرہ دھنیا میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے ہاف تی سپون بیکنگ سوڈا یعنی آدھا چائے کی چمچ بیکنگ سوڈا میں نے اس میں ڈالا ہے اور دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل میں نے یوز کیا ہے اس سے جو ہے وہ پکوڑے بہت خستا اور مزے کے بنتے ہیں ان سب کو میں نے بینہ پانی ڈالے پہلے اچھے سے مکس کیا ہے یہ آپ لوگ جو ہے چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اچھا وہ بال جو تھا وہ چھوٹا پڑ رہا تھا اور پھر میں نے اس کو بڑے بال میں ٹرانسفر کر لیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا ابھی تک اور اس کو میں نے پہلے مکس کیا اچھے سے بیسن میں اور اس کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالا ہے اور آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا کہ پہلے مکس کریں اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں اگر آپ یک دم پانی ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو آپ نے سارے ویجٹیبل اور مسالے وغیرہ ڈالے تھے تو زیادہ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ پھر خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا پانی اور آپ نے بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے کیونکہ آپ جب اس کو رکھیں گے پانچ دس منٹ کے لیے تو ویجٹیبل کے اوپر مسالے وغیرہ کی کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنا پانی بھی ریلیس کرتا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اس ٹپ کا خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں نے گرم تیل میں اس کو باری باری تلنا شروع کر دیا جب یہ ایک سائٹ سے گولڈن کلر کے ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے دوسری سائٹ پہ گولڈن کلر آنے کا ویٹ کرنا ہے اور آج جو ہے اس ٹائم میڈیم ہی رکھنی ہے کیونکہ یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اگر آپ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ پکائیں گے اس کو یہ میرے ہو گئے ہیں ریڈی اس کو میں اب نکالتی ہوں اچھا یہاں تک آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میرے ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے یہ ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لکھ تھی اس کے علاوہ بھی میرے چینل پہ پکوڑوں کی بہت ساری ریسپیز ہیں آپ اس کو بھی دیکھئے ٹرائی کیجئے اس رمضان میں تقریباً ہر گھر میں پکوڑے بنتے ہیں تو روز الگ طرح سے الگ قسم کے پکوڑے بنائیے اور انجوائی کیجئے اور اپنی دعاوں میں افتاری میں سیری میں مجھے بھی یاد رکھے اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو یاد رکھوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل سبسکرائب بھی کریں گے میرے چینل کو اور ریسپیز کو لائک بھی کریں گے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے یہ دیکھئے جناب یہ اتنے مزے کے خستہ بکوڑے باہر سے دیکھیں کتنے ڈلیشیز لگ رہے ہیں جب ہم اس کو کھائیں گے تو کتنے مزے کے ہوں گے تو یہ تھی ہماری ریسپی آج کی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی ہر دعا اور عبادت میں مجھے بھی یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی